رام للاکی پرار پرتشتہ میں جانے والے امیر احمد قاسمی پر فتبہ لگ گیا ہے یہاں تک کہ ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں تک مل رہی ہیں انہوں نے ان تمام باتوں کا ذکر ایک انٹرویو کے دوران کیا ہے جو کہ انہوں نے میڈیا کو دیا ہے وہ انٹرویو ہم آپ کو ابھی سنائیں گے اور مفتی سلمان ازہری صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ آپ کو سنائیں گے کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا کچھ کہا ہے یعنی ان مولانا کا وہاں پر جانا صحیح ہے یا غلط ہے ان تمام معاملات پر مفتی سلمان ازہری صاحب نے بھی کھل کر بیان دیا ہے وہ بیان بھی ہم آپ کو بعد میں سنائیں گے اس سے پہلے آپ امیر احمد قاسمی کا یہ انٹرویو دیکھ لیجئے کیونکہ میں رام جنم بھومی ٹرسٹ کے دورہ مجھے نیمنٹرن ملا ایسے چیف امام مہنے کے ناتے مجھے جانا کے لیے میں دو دن تک اس پہ بہت ویچار کرتا رہا کی مجھے کیا کرنا چاہیے چونکہ میرے لیے میرے زندگی کا یہ سب سے بڑا فیصلہ تھا میں نے پھر فیصلہ یہ لیا کی مجھے جانا ہے آپ سے سوہارت کے لیے اپنے دیش کے لیے راستہت میں یہ میں نے فیصلہ لیتے ہوئے میں آئید دیہ چلا گیا وہاں جا کے تمام آئید دیہ باسیوں نے میرا سواگت کیا سادو سنتوں نے محبت کا اظہار کیا استقبال کیا وہاں سے میں نے اپنا ایک پیغام جو کی پیغام محبت میں نے وہاں سے دیا وہ پیغام محبت جو تھا میں نے اس میں کہا کہ ہماری سب کی جاتیاں ضرور الگ ہو سکتی ہیں ہمارے پنت ضرور الگ ہو سکتے ہیں ہمارے عبادت کرنے کی طریقے پوجہ پدتی الگ ہو سکتی ہیں ہماری سب کے دھرم ضرور الگ ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا جو سب سے بڑا دھرم ہے انسان اور انسانیت کا ہے اور ہم بھارت میں رہتے ہیں ہم سب بھارتی ہیں آؤ ہم سب مل کر بھارت کو مضبوط کریں بھارتیتہ کو مضبوط کریں راستر سر وہ پڑی ہے یہ پیغام محبت جیسے ہی دیا دیش کے تمام سارے چینلوں پر تمام سوشل میڈیا پر یہ میرا وائرل ہو گیا وائرلوں کے بعد ان کو سب کوئی معلوم ہو گیا کہ امام صاحب چیف امام صاحب وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے یہ فتوہ جاری کل کیا ہے ویسے تو مجھے بائیس جنوری کی شام سے ہی تمام میرے نمبرز پر الگ لگ جگہوں سے مجھے دھمکیا آنے لگی میرے خلاف نفرت انگیز ماحول بنانے لگے میرے خلاف انہوں نے جو عبد شبد جو کہنے کے ہوتے ہیں وہ کہے تمام مجھے الگ لگ جگہوں کو مجھے میرے پریوار کو تمام بہت سارا برا بھلا کہا جانے لگا اسی بیچ میں کچھ فونز کال آئے جن کو میں نے ریکارڈ کر لیا ہے ان کے نمبرز جنہوں نے مجھے جان سے مارنے کے لیے مجھے بہت زیادہ تکلیف دینے کے لیے جو اس طرح کے فون آئے وہ بھی فون آئے مافی کے بھی فون آئے تو لاسٹ میں کل رات کوئی ایک فتوہ جاری ہوا ہے جن کا نام ہے مفتی صابر حسینی قاسمی جو شخص ایک انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں مفتیوں کا جن کا مفتی کلاسز کے نام سے ان کا چلتا ہے میں ان کو جانتا نہیں ہوں میری ان سے کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن یہ سوشل میڈیا کے مادہم سے تمام دیش بھر کے اماموں کے مادہم سے میرے پاس الگ لگ جگہوں سے فتوہ آنا شروع ہو گیا تھا چونکہ انہوں نے یہ اس میں میرا ایک نمبر ہے میرا موبائل کا نمبر انہوں نے اس میں یہ منشن کر دیا ہے اپنے فتوے کے اندر جس میں انہوں نے صاف طور پر میرا نمبر ظاہر کر کے تمام پورے دیش کی لوگوں کو میرا نمبر دے دیا اماموں کو دے دیا یہ فتوہ جاری کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ معافی مانگ لیں میرا بائیکارٹ کر رہا اور مجھ سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے استفادے ہیں ورنہ آپ اپنا انجام سوچ لیں اس میں انہوں نے چار بندو اس میں بنیادی ہیں چار بندو اس میں بنیادی ہیں ایک بندو ان کا یہ ہے کہ آپ پران پستیس دھا میں کیوں گئے ہیں آپ چیف امام ہیں آپ کو جانے کا ادھکار ہی نہیں ہے آپ اس لئے آپ پر کفر کا فتوہ جاری ہوتا ہے دوسرا بندو انہوں نے یہ دیا ہے کہ آپ نے انسانیت کو دھرم سے اوپر کر دیا ہے یہ آپ کا گناہ ہے اس لیے آپ پر فتوہ جاری ہوتا ہے تیسرا گناہ یہ ہے کہ آپ نے دھرم سے اوپر اٹھ کر آپ نے کہا ہے کہ راشتہ صرف اوپری ہے دیش کو آپ نے اوپر بنا دیا ہے اس لیے آپ بھی اس فتوے کے لیے لحاظ سے آپ خارج ہو گئے لہذا اب آپ پر کفر کا فتوہ جاری کر دیا گیا ہے اور تمام الگ الگ جو اس کی سزائیں ہیں اس میں مقرر کر دی گئی لیکن میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ اسلامی دیش نہیں ہے یہ بھارت ہے یہ سناتن بھارت ہے اس بھارت میں ہمیشہ سے سر و دھرن سنبھاؤ کی بات ہے یہاں ایکتہ اکھنٹہ کی بات ہے انیکتہ میں ایکتہ کی بات ہے اگر ان کو میرے اس پیغام محبت سے تکلیف ہے میرا ویروت کر رہے ہیں تو ان کو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں راشتہ کے ساتھ دیش کے ساتھ اگر پریم کر رہا ہوں میرا یہ دوش ہے کہ میں اپنے دیش سے پریم کرتا ہوں میرا اس لیے ویروت کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو پاکستان چلا جانا چاہیے اب وہ لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں جو دیش سے محبت کرتے ہیں وہ میرا سمرتھن کریں گے جو میرے سے نفرت کر رہے ہیں میرے جانے پر مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو بھی پاکستان جانا چاہیے یہاں پر محبت کا پیغام ہم نے دیا ہے ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے مانگنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی میں معافی مانگوں گا نہ ہی میں کس طرح کا استفاد ہوں گا اور جس طرح سے وہ جو چاہیں کر لیں ابھی انہوں نے ایک statement جاری کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم معاف کرنے والے نہیں ہیں تو میں بھی بتا دوں کہ میں آپ سے معافی مانگنے والا ہی نہیں ہوں چونکہ میں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جس سے کہ کوئی کسی کو تکلیف پہنچے میرا کا مقصد ہے اپنا دیش ہے دیش ہمیں دیتا ہے سب کچھ ہم بھی تو کچھ دینا سیکھیں یہ بھاو سب کے اندر آنا چاہیے راستے صرف پر ہی آج ہمارے امتحان کا دور شروع ہے اور آزمائشوں کا وقت ہے اس گھڑی میں کتنے لوگ ہیں جو ایمان پر قائم رہتے ہیں اور کتنے ہیں جو اپنے دین کا سودا کر جاتے ہیں کفر و شرک کی آندھیاں بہت تیز ہیں اس بہاو میں کئی چپے اور ٹوپیاں بھی بہ گئی ہیں مولوی کہلے کہلانے والے لوگ بھی ادھر ادھر بھٹک گئے لیکن اے سنیوں اپنی غیرت باقی رکھو یہ دن دیادہ دیر تک نہیں چلتے یہ چڑھتا ہوا سورج انقریب ڈوب جائے گا اور پھر میرے مصطفیٰ کریم کا چرچہ ہر جگہ ہوگا اور آج دنیا جتنا دبانے کی کوشش کر رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں میں تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ممبئی کی سرزمین پر اتنا بڑا میدان اور میدان میں ایسی گوجتی ہوئی لبیک کی سدائیں اور رات کے وقت تمہاری یہ سدائیں ہی بہت سارے لوگوں کی نیند حرام کر رکھی ہوئی ہے لوگوں کو اسی بات کا تو خدشہ ہے اب تو یہ دیکھا جا رہا ہے میرے عزیزوں میں جس بات پر آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے قرآن کہتا ہے اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین کی طرف توجہ توجہ بھی کرو گے تو قیامت کے دن تمہیں سب سے بڑے گھاٹے والوں میں اٹھایا جائے گا کسی کی طرف تم مو بھی نہ کرو ارے مو وہ کرے جو اپنے گھر میں کمفرٹ نہ ہو اپنے گھر میں اگر کسی کو جگہ نہ مل رہی ہو تو پھر وہ دوسری چھت کا انتظام کرے اسلام میں کس چیز کی کمی ہے اسلام میں کس چیز کی کمی ہے اللہ کریم نے وہ عظیم نعمت تمہیں عطا کی ہے تمہیں دوسروں کی دھوتیاں اور چھوٹیاں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کریم نے تمہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم اخلاق عطا کیے ہیں اخلاق سیکھنے کے لئے تم ان درندوں کے پاس نہ جاؤ جن کو پشاپ کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا ہو اخلاق میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کائنات میں سب سے عالی ہے سب سے عالی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں یہ واحد قوم ہے دنیا کی جس کو جھکانے کے لئے آج دنیا پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے بتائے ہم جھکتے ہیں تو صرف ایک نام پر جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس کے علاوہ کسی بادشاہ کے نام پر بھی نہیں جھکتے جاؤ اپنی مسجدوں میں امام کوئی اپنے باپ کا نام لے کر کے رکو میں جھکا کر دکھائے قوم کو اپنے باپ دادا کا نام لے کر یا کسی بادشاہ وقت کا نام لے کر کے سجدے میں گرا کر دکھائے قوم کھڑی ہو جائے گی نہیں جھکے گی ہاں اگر ایک کسان کا چھوٹا بچہ حافظ قرآن بھی اللہ اکبر کہے تو پوری قوم جھک جاتی ہے ہماری پیشانی صرف اللہ وحدہ اللہ شریف کے لیے ہے صرف ہم جھکتے ہیں رب العالمین کے دربار میں اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ آج ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ سارینڈر ہو گئے ادھر ادھر جھکنا شروع کر چکے ہیں تم کبھی یہ مت دیکھنا کہ کون سی خانقہ ہے کون سا مدرسہ ہے اور کہاں سے کیسی آواز آ رہی یہ بات اتنی دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کون قائم ہے آج جواب دینا بھی بہت ضروری ہے اس لیے میں جواب دیتا ہوں بعض لوگوں کو لگتا ہے حالات بڑے خراب ہیں تھوڑی نرم بات کرنی چاہیے نرم گفتگو کرنی چاہیے اسلام غیرت کا درست دیتا ہے اخلاق بھی سکھاتا ہے اچھی بات کرو لیکن چور گھر کے اندر گھس کر کے آئے تو ہاتھ ماند کر کے بیٹھنا یہ اخلاق نہیں ہے چور کی گردن پکڑو اس کی ہاتھ پکڑو یہ غیرت ہے اور جب دین اسلام پر حملہ ہو رہا ہو تو یہ غیرت اور پڑ جانی چاہیے آپ کو پتہ ہے اہد کے میدان میں اہد کے میدان میں جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین پیچھے ہٹ گئے جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ شکست میں بدل گئی ستر صحابہ کی جانے گئی تھی اہد کے میدان میں امیر حمزہ کا کلیجہ چھبایا گیا تھا اس میدان اہد کی بات کر رہا ہوں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے سنو جب حالات ایسے سخت آ جاتے ہیں ہم پر تو کفار و مشرقین کے پاس ایک ہی چیز رہ جاتی ہے ہمارا مزاق اڑانا مزاق اڑانا اچھل کچھ زیادہ شروع ہو جاتا ہے کیڑے مکڑوں کا اہد کے میدان میں یہ ہونے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ اہد کے بہار پر بیٹھ چکے تھے یعنی میدان خالی ہو چکا ہے اور کفار و مشرقین دندنا رہے میدان میں اپنی فتح کا جشن منا رہے ہیں ہاں آپ کو حالات ذہن میں رکھنا ہے اور سنو آپ جب جب جشن منایا داتا ہے تو تم نروس مت ہونا بہت زیادہ جشن منانے والے زیادہ دیر تک نہیں مناتے سنو کفار و مشرقین کی طرف سے ابو صفیان آئے اور جشن مناتے ہوئے پکارتے ہوئے کہنے لگا کہاں ہے محمد کہاں ہے ابو بکر کہاں ہے عمر ان کے نظر میں تھا کہ یہ سب شہید ہو چکے ان کو یہ لگ رہا تھا کہ حضور پاک بھی شہید ہو گئے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے وہ کفار و مشرقین کے درمیان نعرے لگا لگا کر کہہ رہے تھے میرے عزیزوں حضور زخمی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سے خون بہ رہا تھا صحابہ موجود ہیں زخمی حالت میں لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور کہا اس کا جواب دینا ہوگا اس کافر کا خاموش بیٹھنا یہ اخلاق نہیں جواب دینا ہے اور جواب دینے کے لئے میرے آقا نے کس کو اٹھایا عمر ابن خطاب کو 귀여و عمر کھڑے ہو جاؤ عمر کھڑے ہو جاؤ جواب دو جب ادھر سے ابو سفیان نبکار نے لگا کہ کہا ہیں محمد کہا ہیں ابو بکر کہا ہے عمر احد کے میدان احد کے پہاڑ کے دامن سے سیدنا عمر ابن خطاب پاکار نے لگے یہ ہے محمد الرسول اللہ یہ ہے ابو بکر سیڈی یہ ہے عمر زندہ ہے اور تیری آنکھ میں گڑھتے رہیں گے ادھر سے نعرہ لگایا اور مشرقین نے یہ نعرہ لگانا شروع کیا اعل حبل ان کے ایک دیوتا کا نام تھا حبل کی جائے ہو حبل کی جائے ہو حضور نے برمایا حضرت عمر سے عمر جواب دو حضرت عمر نے جواب دینا شروع کیا اللہ اجل اللہ بزرگ ہے اللہ بلند ہے پھر ادھر سے یہ نعرہ لگ رہا تھا سنو میں کیوں کہہ رہا ہوں غیرت ایمانی یہ ضروری ہے نعرہ یہ لگانے لگے لَنَا اُسَّ وَلَا اُسَّ لَكُمْ اُسَّاو بھی ان کی ایک دیوی کا نام تھا احد کے میدان میں مشرقین کہہ رہے ہیں ہمارے پاس عزت دینے والی دیوی ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے حضرت عمر کو پھر حضور نے کہا جواب دو حضرت عمر کہتے اللہ مولانا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ اللہ ہمارا مددگار ہے تمہارا کوئی نہیں ہے آخری نعرہ بڑا دلچسپ ہے آخری نعرہ جس کے بعد کافروں کی زبان بند ہو گئی ابو صفیان نے کہا کب تک جواب دو گے عمر دیکھو ہم نے بدلہ لے لیا برابر برابر ہو گئے بدر کے میدان میں جو پہلی جنگ تھی اس میں ستر کافر مارے گئے تھے اور احد کے میدان میں ستر مسلمان شہید ہو گئے ابو صفیان کہتا ہے دیکھو برابر ہو گیا تم نے ایک سال پہلے ستر ہمارے مارے تھے اس سال ستر ہم نے تمہارے مارے جنگ برابر ہو گئی حضرت عمر کھڑے ہوتے ہو کہتے ہیں ابو صفیان کہاں کی برابری کس برابری کی بات کر رہا ہے کوئی برابری نہیں تمہارے مارے ہوئے مرد دوزخ میں ہے ہمارے مرے ہوئے جنت میں ہے یہ غیرت ایمانی ہے احد کا میدان کیا ہوا حالات صحیح تھے حالات صحیح تھے وہاں پر ستر صحابہ کی جانے گئی ہیں کیسے کیسی تکلیفیں احد کے میدان میں تھیں بیان کرنے سے کلیجہ مو کو آتا ہے عزت عبداللہ بن جہش صحابی ہیں جن کے جسم کیا سی ٹکڑے کر دیئے گئے تھے سعید ابن ربی جن کا پیٹ پھار کر آنچڑیاں باہر نکالی گئی تھے انس بن نزہر وہ صحابی ہیں جن کی انگلی کے علاوہ پورا جسم ملا ہی نہیں یہ احد کے میدان میں اتنے سخت حالات میں سیدنا عمر کھڑے ہو کر جواب دے رہے ہیں سنو میرے عزیزو آج کے وقت میں اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں جواب دینا چاہیے تو پھر میں کہتا ہوں حدیث پاک کی روح کے اعتبار سے اس عالم کو گونگا شیطان کہا گیا گونگا شیطان کہا گیا ہے تم اپنی ماں کے اوپر آ جائے بیوی کے اوپر آ جائے بچوں کے اوپر آ جائے تو جواب دیتے ہو محمد رسول اللہ کی ساتھ پر یا اسلام پر یا قرآن پر بات آئے تو میرے عزیزو پھر زندگی کے یہ حکمتیں اور مسلحتیں نہیں دیکھی جاتے ہماری عزت ہماری عبر رسول اللہ کے نام سے ہے آج ان حالات کے اعتبار سے میں آپ کو صرف اور صرف اتنی بات کہوں گا ایمان پر جمع رہو ڈھٹے رہو مضبوطی سے قائم رہو جو دین اللہ تعالی نے تمہیں عطا کیا ہے اس کا سمجھوتا کبھی نہیں کرنا سید میاں مارا ربی رمض اللہ علیہ نے کیا خوب نعرہ لگایا تھا کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ آپ کو صرف میں اتنی بات پوچھتا ہوں اگر دنیا آپ کو حضور کا غلام کہے تو آپ کو کوئی اعتراض ہے آپ کو اگر دنیا حضور کا غلام کہے تو اعتراض کی بات کیا میراج ہے ہماری ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہمیں حضور کا کتہ کہہ کر بکار ہے تو جب دنیا کے سامنے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو غلامی کرو تو کھل کے غلامی کرو عشق ہو تو اظہار بھی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر نسبت رکھنے پر تم فخر کرتے ہو تو کھل کر کے کرو یہ داڑیاں چھلا کر ٹوپیاں چھپا کر غیروں کی شبی بنا کر کہ تم پھر کس غلامی کی بات کرتے ہو پھر کس غلامی کی بات کرتے ہو جس میدان میں بھی جاؤ ارے دنیا چوٹی رکھنے میں شرم نہیں کرتی ننگا گھومنے میں فرد شرم نہیں کرتی آمینہ کے لال کے چہرے پر تمہیں شرم کس بات کی ہے حیاء اور شرم کی سبات کی ہے اس لئے میں نوجوانوں سے صرف اتنا کہتا ہوں میں تلوار ہتھیار نیزے بھالے بندو پارود کی بات نہیں کرتا ہماری ایمیج جیسی بنا دی ہے لوگوں نے کہ یہ بہت بھڑکاتے ہیں یہ بھڑکاؤں مولانا ہیں اور جن کو یہ لگتا ہے میں کہتا ہوں ہاں میں اتنا بھڑکانا چاہتا ہوں اتنا بھڑکانا چاہتا ہوں ہمارا نوجوان تمہارے ننگے پن سے بیزار ہو کر مدینہ کی گلیوں میں گھومنے والا دیوانہ بن جائے ہاں اتنا بھڑک جائے کافی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ مدینہ کی گلیوں میں گھومنے والا دیوانہ بن جائے